موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ ربی و اتوب الیه ناظرین محترم میں آپ کے سامنے مسلسل روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں اور آج کا موضوع بہت اہم ہے ہر انسان اپنے کام کو جو انجام دیتا ہے اس میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ خود پسندی کے شکار ہو چکے ہیں خود پسندی یعنی اپنے آپ کو زیادہ ظاہر کرنا اور اپنے ہی کام کو سب سے اچھا سمجھنا خود پسندی اصل میں دیکھا جائے تو غرور اور تکبر کی وجہ سے انسان اس کام کو انجام دیتا ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اکثر بیماریاں یہ روحانی بیماریاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اگر ایک ہو گئی تو یقیناً دوسری بھی خود بخود ہو ہی جائیں گی پھر انسان کا رفتار بدل جاتا ہے چلنے کا چال چلن بدل جاتا ہے پھر وہ ہر جگہ خود اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے لوگ اسے ہمیشہ تفاخر کے ساتھ دیکھیں فخر کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے اور اس طرح کے سماج میں بہت سی جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مجلس چہلوم کا معاملہ ہوتا ہے جانتے ہیں غریب ہیں کم میں ہو سکتا ہے جتنا شریعت نے کہا ہے کم سے کم قرض لے کے تم سے خدا نہیں کہہ رہا ہے کہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت دعو پہ لگا کر اس کام کو انجام دو جو ہے اسی پہ امام کے نام پر مجلسیں کرو امام کے نام پر کرو مگر مشکل کیا ہے ہمارے ہاں کمپٹیشن بہت ہے ایک دوسرے کو دکھانا شو آف بہت زیادہ ہے وہ ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا چاہے مجھے کسی سے قرض لینا پڑے اور نقصان کیا ہوتا ہے اس کی بنیادی نقصان اس کا یہ ہے کہ جس عمل کی بنیادی ہی دکھاوے پر ہو شو آف پر ہو خود پسندی پر ہو پھر نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اندر سے مزترب ہوگا پریشان ہوگا وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا اور وہ نا جانے کتنے کا مقروض بھی ہو جائے گا اور صرف اس کو ادا کرنے میں کئی سال کی پریشانیاں اس کو لگ جائیں بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنے بچوں کی صلاحیت کو نہیں دیکھتے مگر صرف یہ ہے کہ میرے بھائی کے بیٹے نے فلان جگہ پڑھائی کی ہے تو میں بھی کچھ بھی کر کے اسے وہاں پڑھاؤں گا ہاں اگر آپ کے بیٹے کے اندر صلاحیت ہے اور اس کو وہی سکول اور کالیج کی ضرورت ہے تو آپ ضرور بھیجئے مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ اسے اس جگہ بھیج دیں جہاں کہ وہ لائق نہ ہو یہ ہمارے سماج میں ہر جگہ دیکھا جاتا ہے خود پسندی جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں سب مجلس ہو رہی ہیں سارے محفلیں ہو رہی ہیں سارے محفلیں سب اچھی ہو رہی ہیں مگر ہم کوشش کرتے ہیں میری محفل میں نام آئے اور کچھ جگہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جگہ پہ جہاں تبرک میں ایسی چیز باٹی جاتی ہے کہ جس میں لوگوں کو محسوس ہوا یہ فلا چیز اور وہ پھر محفل اور مجلس کا عنوان بدل جاتا ہے یہ فلا چیز کی محفل ہے یہ فلا بریانی کی مجلس ہے یہ شرمال کی مجلس ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس لئے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں زیادہ دکھ کے آؤں خود پسندی کا انسان شکار ہو چکا ہے انسان جب خود پسند ہو جاتا ہے تو قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے اثرات اور نقصانات کیا ہوتے ہیں پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کنجوسی کرنے لگتا ہے اور ستم تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی کنجوسی کی طرف ترغیب اور تشویغ دلاتا ہے سوسائٹی میں ہمیشہ تفرقہ اور جھگڑا اس کی وجہ سے ہوتا ہے زندگی میں ہمیشہ پریشان نظر آتا ہے ستم ظلم یہ ایک دوسرے پر پھر کرنا وہ جائز سمجھتا ہے اس لئے کہ اسے یہ پسند لگ رہا ہے بہت سی چیزیں برباد کر بیٹھتا ہے وہ اپنی چیزوں کو بھی کھونے پر آمادہ ہو جاتا ہے بہت سے میدان میں اسے شکست نصیب ہوتی ہے کس وجہ سے خود پسندی کی وجہ سے ایک یہ ہے کہ ایک فطرت کے تقاضے کی بنیاد پر انسان آگے بڑھے تو اس میں کامیابی کا امکان زیادہ ہے اور جب کسی کو خود گرانے کی نیت سے ہم اس کام کو انجام دیں گے تو پھر اس کام میں کبھی بھی ترقی اور کمال نہیں پائے جائے گا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ خود بخود یہ انسان گر جائے گا پھر انسان فخر سے اپنے آپ کو فخر فروشی کے میدان میں دے گا ہمیشہ فخر سے بات کرے گا جو بھی خود پسندی کا شکار ہو گیا بعض اوقات میدان سے بھاگنے کیلئے بھی آمادہ ہو جائے گا میدان سے فرار کرتا ہوا نظر آئے گا بہت سے میدان میں اس لئے کہ خود پسندی کی وجہ سے بہت لوگ ایسے ملیں گے میں یہ کرتا ہوں اور جب کام پڑ گیا تو وہ آپ کو نظر تک نہیں آئیں گے کیوں اس لئے کہ وہ بول بچن میں بہت ماہر ہیں وہ عملی میدان میں بہت اچھے نہیں ہیں ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے انسان خود پسندی کی وجہ سے خود پسندی کس وجہ سے ہوتی ہے ہوا پرستی نفس پرستی خواہش کی پیروی کرنے کی وجہ سے شیطان کے وسوسے کی بنیاد پر اور شیطان کا کامی یہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے زیین لہم شیطان آمال ہم شیطان کا کامی یہی ہے کہ وہ تمہارے آمال کو بہترین طریقے سے دکھاتا ہے اور اسی میں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ ایک غلط کام کو یہ کہتا ہے کہ تم ہی اچھا کر رہے ہو اور پھر یہ انسان خود پسندی میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے عمل کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہوتی شیطان کے وسوسے کی بنیاد پر بھی انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے خود پسندی انسان کے پاس جب زیادہ مال و دولت آ جاتی ہے تو وہ پھر اس چیز کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ اب میں بے نیاز ہو گیا ہوں اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے بھی خود کو خدا کہنے کو جن لوگوں نے بھی خود کو خدا کہا ہے وہ بھی جب پھستے تھے تو خدا کو یاد کرتے تھے وہ بھی جب کہیں گرفتار ہوتے تھے تو خدا کو یاد کرتے تھے اور ہم تھوڑی سی دولت پہ آ کر ناس کرنے لگتے ہیں اور خود پسندی کے شکار ہو کر پھر اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتے ہیں یاد رہے انسان کی پہچان صرف یہ ہماری حقیقت یہ ہے انسان کی کہ تم فقیر ہو اور جب یہ احساس ہمیں ہوگا کہ ہم فقیر ہیں ہم محتاج ہیں تب ہم کسی بینیاز سے ہمیشہ رابطے میں رہیں گے اور اللہ نے تیع کر رکھا ہے سورہ قلو اللہ احد یعنی سورہ توحید میں اللہ السمت بینیاز صرف خدا ہے اور اللہ نے نظام انسان کی نظام میں یہ رکھا ہے کہ یہ ہمیشہ محتاج اسی لئے اب دعا کا فلسفہ یہ ساری چیزیں اسی میں آئیں گی انسان خود پسندی کا شکار جو ہوتا ہے اس کی ایک وجہ آخرت پہ بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے جب آخرت اور قیامت پہ بھروسہ کم ہوتا ہے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خود پسند ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے اور خود پسندی کی طرف وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو تغیان کی حد تک دیکھتے ہیں تو وہ پھر نیک کاموں سے روکنے بھی لگتے ہیں پھر وہ نماز سے بھی روکنے لگتے ہیں سورہ علق میں اس طرف اشارہ ہوا ہے وہ پھر نماز کی طرف بھی جانے نہیں دیتے کیوں؟ اس لئے کہ وہ خود پسند وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ رہیں میرے کاموں پہ توجہ دیں اور اگر جب اس کے سامنے کوئی بھی دوسرا کام ہوگا آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جب دو پورام ہو رہا ہے اور دونوں اچھا ہو رہا ہے اور ایک کا بانی وہ ہے دوسرے کا بانی نہیں ہے جیسے ہی آپ دوسرے والے کی تعریف کریں گے فوراں اس کو اندر سے بیچیں نہیں نہیں کیسی بات ہے ان کے ہیں یہ کمی تھی ان کے ہیں یہ کمی تھی ان کے ہیں یہ کمی تھی مگر ہمارے ہاں کا یہ پورگرام اتنا اچھا تھا یہ اچھا تھا یہ اچھا تھا صرف کس وجہ سے کہ ہمارا نام ہمارا مقام ہماری جو عزت ہے ہمارے لوگ نام کو یاد کریں اسی کو تو کہا جاتا ہے شہرت طلبی اللہ نے شہرت جہاں رکھی ہے وہاں ہم جاتے نہیں ہیں اور جہاں شہرت رکھی نہیں ہے وہیں پہ ہم پہنچ جاتے ہیں شہرت اللہ نے کہاں رکھی ہے حق کے ساتھ ہو جاؤ خود مشہور ہو جاؤ گے تم حق پہ عمل کرنے لگو مشہور ہو جاؤ گے ہم سوچتے ہیں کہ حق پہ عمل بھی نہ کریں لوگوں کو سامنے دکھاوا بھی کریں اور مشہور بھی ہو جائیں اسی لئے دنیا میں دیکھئے کہ اگر دو سال تین سال جھوٹی شہرت انہیں ملتی ہے اور اس کے بعد ایسا ڈوبتے ہیں کہ پھر زندگی میں کبھی پھر اٹھ نہیں پاتے اس خود پسندی اس شہرت طلبی سے بچنے کا راستہ کیا ہے راستہ یہ ہے تقوی تقوی انسان کو مجبور کرے گا کہ انسان تقوی کی بنیاد پر شہرت طلبی سے خود پسندی سے دور ہو جائیں جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ اپنے نفس کی پاکیزگی کو جتایا نہ کر اس کا مطلب کیا ہے اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں بہترین متقی کون ہے پریزگار کون ہے یہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے میں کیوں اس بات پر لگا ہوا ہوں کہ میں سب سے اچھا عمل کرنے والا ہوں اگر سب اچھا عمل کر رہے ہیں تو پھر میں کیوں جتا ہوں اس لیے کہ خدا تو بہتر جانتا ہے کہ میرے عمل میں کتنا خلوص ہے میرے عمل میں کتنا تقوی ہے تقوی کی بنیاد پر انسان اس خودپسندی سے شہرت طلبی سے باہر نکل سکتا ہے اللہ نے جو قسمت میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر انسان توجہ رکھے تو انسان بچ سکتا ہے خدا کی قدرت کو مانے اس کی حاکمیت پر توجہ رکھے تو انسان خودپسندی سے بچ سکتا ہے اللہ کے عذاب سے انسان اگر ڈرے خودپسندی کا نقصان کیا ہوگا اگر اس پر اس کی نظر ہو تو پھر وہ اس برائی اور اس بیماری سے ہمیشہ بچ سکتا ہے اور یہ اگر یہ نظر میں ہو کہ اللہ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے تو بس سیدھی سی بات ہے کیا ضرورت ہے یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے محفیلوں کا ایک مزاج بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اگر کسی کا شیر کسی بھی انسان کو پسند آ رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ وہ پیسہ دس کے سامنے دکھا کی کیوں دے رہے ہیں وہ بھی دس دس اور بیس کی نوٹ چمکتی ہوئی کیوں دکھا رہے ہیں اب جائیے جیسے ہی شیر اور شاہری ختم ہو جائے اکیلے جائے اور اسے دے دیں اس لیے کہ آپ کا یہ عمل اگر آپ پوشیدہ اور چھپا کر دیں گے یقین جانئے اس سے اللہ راضی ہوگا ہو سکتا ہے اس شائر اور اس خطیب کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی لیلہ یہ شو آف یہ شہرت طلبی یہ خود پسندی کا یہ ماحول نہ بنایا جائے کہ لوگوں کے سامنے دس دس کی نوٹ ہر ایک شیر پہ دیا جائیں خدا کا واسطہ ہے ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کیجئے اس لیے کہ اس سے نہ دنیا ملے گی نہ آخرت آخر میں خدا سے دعا ہے ہمیں شہرت طلبی جیسے بیماری اور خود پسندی جیسے بیماری سے ہمیشہ محفوظ رکھ آمین یا رب العالمین آمین